دیکھئے جوشی مٹ اترہ کھن میں صرف ایک پڑیٹک استھل ہی نہیں ہے بلکہ جوشی مٹ بھارت کی ایک بڑی آبادی کے لیے آستہ، ارادنا، اپاسنا اور تپسیہ کا کیندر بھی ہے اگر ہم جوشی مٹ کی ان گھٹناوں پر تھوڑا ڈیٹیل میں جائیں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ پچھلے ایک سال سے جوشی مٹ کے ناغرک جوشی مٹ بچاؤ آندولن چلا رہے تھے اور سرکار کو اور پرشاسن کو یہ بتا رہے تھے کہ وکاس کے نام پر آپ جو یہاں پراکرتی کے ساتھ میں چھیر چھاڑ کر رہے ہیں وہ جوشی مٹ کے لیے لاب دائک نہیں ہیں اگر ہم دیکھیں تو چار دھام سڑکی اوجنا ہو یا انٹی پی سی پڑی اوجنا ہو ان کو لے کر کے جوشی مٹ کے لوگ بار بار یہ سرکار کو آگت کرا رہے تھے کہ ان وکاس کاریوں سے ہمارے گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی درالے پڑ رہی ہیں لیکن شاید سرکار نے اس پر دھیان نہیں دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج ایک بہت بڑی آبادی قریب پچاس سے ساٹھ ہزار لوگ اس کلکتی ہوئی ٹھنڈ میں اپنے آشیانوں سے محروم ہونے کے کگار پر کھڑے ہوئے ہیں اور جو گھر جن میں زیادہ درالے پڑ گئی ہیں سرکار ان کو چنہت کر کے بلڈوز کرنے کی بھی کارروائی پرارمب کر چکی ہے اگر ہم نائنٹین سیونٹی میں دیکھیں تو نائنٹین سیونٹی میں ایک گھٹنا ہوئی تھی جوشی مت کے اندر کچھ گھر دھسے تھے اس وقت بھی وجیانکوں نے یہ بات کہی تھی کہ سرکار یہاں پر وکاس پریوجنا کے ساتھ میں پراکرتی کے ساتھ چھیرشار نہ کرے ورنہ اس کے اچھے پرنام نہیں آئیں گے لیکن ان کی ایڈوائز کو بھی نہیں سنا گیا اس وقت جمعیت علماء ہن جس طرح حلدوانی کے پیڑت لوگوں کے لیے آواز اٹھا رہی تھی اسی طرح وہ جوشی مت میں وہ لوگ جو اس وقت بے گھر ہونے کی کگار پر کھڑے ہوا ہیں جمعیت علماء ہن بھارت سرکار سے اور راجی سرکار سے یہ نویدن کرتی ہے کہ آپ اس کو ایک عابدہ کے روپ میں لیں اور وہاں کے لوگوں کی مدد کریں چونکہ اگر ہم ان کو بے سہارہ چھوڑ دیں گے اور ان کی مدد نہیں کریں گے تو شاید یہ سوامی ویوے کینند کے دیش میں مانوتہ کے ساتھ نیائے نہیں ہوگا